ادھاکار جانا ملک صاحبہ پیشن تھا اس کو انہوں نے پروفیشن بنانے کا سوچا ہے وہ ایسے ایسے ڈیزائن کے کیک بناتی ہیں اور ایسے ایسی پریزنٹیشن ہے اس کی دیکھ کے اکل دنگ رہ جاتی ہے ایک دفعہ تو بندہ سوچتا ہے کہ شاید کسی اور بیکری سے انہوں نے تصفیریں چوری کر کے بھیج دی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے پھر ان کی مدر کی جو رومینس کی سٹوری تھی ان کے فادر کے ساتھ اس کے بارے میں پوچھا ہے پھر ان کے فادر میں کونسی فلمی ہیروین بیوی بن کر آئی ناظرین یہ بھی ہم نے ان سے پوچھا ہے اور پھر ان کا اپنا جو تجربہ تھا فلم اور ڈرامو کا ڈرامو کا فرق نئے اور پنانے ڈرامو کا اور خاص طور پر محافظ اور زور فرم جو سید نور صاحب کی تھی اس فلم کا تجربہ گوانے میں پوچھا ہے اور یہ بھی پوچھا ہے کہ شاہد صاحب اور ندیم صاحب کے ساتھ جو کام کرنا تھا آپ کو وہ کیسا لگا ناظرین اس انٹرویو کے دو پارٹ ہیں پہلا پارٹ آپ ملاحظہ کیجئے امید ہے آپ کو پسند آئے گا جانب ملک صاحبہ ایک تو بہت شکریہ آپ نے زیہ چینڈرٹینمنٹ لیے ٹائم نکالا سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ آپ نے ڈراما اور ایکٹنگ کو چھوڑ گئے یہ جو بیٹنگ والی سائیڈ بھی آگئے ہیں والدو مجھے پتا ہے کہ شوک آپ کو بچپن صاحب نے کافی دفعہ بتایا بھی ہے تو یہ ایکٹنگ کے اوپر قربانی دے کے کیوں آئیں گے نہیں اسی قربانی دے کوئی قربانی نہیں ہے وہ بھی بہت شکریہ دل کے بہت عزیز ہیں اور یہ بھی میرے دل کے بہت کرید ہے اچھلی ہے کہ میں بہت ایسے سے ایک ہی کام کر رہی تھی بہت چھوٹی ہماری فاملی ہے جو ہماری ٹی وی انڈسٹری ہے تو بس ان کے ساتھ ہی like I'll be honest with you میرا تینا جو کمرشل تینا مطلق فوتو شوٹ جو میرا تینا ہوا تھا that was when I was two and a half years old وہ ایک کیلنڈر کا شوٹ تھا ظاہر ہے اممہ بھی ادھا گارہ نانی بھی ادھا گارہ اچھا جی ٹھیک ہے تو وہ اب آج دانس ہے یہی میرے فادر کا سٹوڈیو میرے تانہ جی جنہ نے یہ پاس سٹوڈیوز بنایا پھر ان کے بہت بہت ساری ہٹ موزی جنگور نے پروڈیوز کیا پھر وہ دسٹریبیوشن میں نانا جی کے سنماز تھے اور آل اوبر پاکستان جس کو میرے ماموں نے پھر کنٹیو نہیں کیا تو مثلا ہماری فٹیلیٹی تو وہی ہے میرے انکلز اور آنٹیز اور بچپن کے سارے جو ہیں مرنے ملانے والے وہ بھی یہی لوگ ہیں تو میں کچھ ہٹ کے کرنا چاہ رہی تھی میں کچھ جفنٹ کرنا چاہ رہی تھی اور ایک نہ تھوڑی سی جسے کہتے ہیں سٹیگنیشن وہ مجھے محسوس ہونا چروع ہو گئی تو بہت اجتے سکام کر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ سمیلر قسم کے نا کیاریکٹرز اور یہ بھی کر لیا اور وہ بھی کر لیا اور ایک دن میں نے ریالائز کیا کہ یہی سین میں انہی ایکٹرز کے ساتھ اس سے پہلے کسی اور سیریل میں کر چکی تو مجھے بہت ایک عجیب نائن تو فائیو جوب ٹائپ فیلنگ آنے شروع ہو گئی تھی اور مان نہیں کر رہا تھا کہ مجھے ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے یا جوب ساٹس آکشن ہوتی ہے وہ اس وقت نہیں یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے تو بہت زیادہ جیسے روبورٹک ہو گیا تھا ہمارا انوائیمنٹ یا ہو سکتا ہے کہ میرا مس فورچون ایسا کہ اسی ٹائپ کے مجھے ملے پروجیکٹس جس میں جی سین کے نمبر گنوں بس آج میں بلکل کسی گفتگو کو یہی سے کانٹینو کرتے ہیں لیکن ایک چیز میں بیچ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ میرا من بھر گیا تھا تو ایکٹنگ میں تو ہو سکتا ہے کہ ڈرامیں مختلف ٹائپ مختلف کرتا ہے کہ کیک تو ایک ہی جیسے بنتے ہیں سارے کیک میں تو فلیور چلے جاتے ہیں کیک ایک طرح کی نہیں بنتے ہونسٹلی میں نے ابھی تک کتنے کوئی سو کیک تو بنا چکی ہوں گی دیفرنٹ فلیور کے ساتھ میشہ جس نوٹ اونلی دیفلیور میرا ایکٹھلی جو فورچے ہے گوھر کے ساتھ لوگوں کو بہت پسند آیا تھا تو وہ سارے ایڈیبل فانڈن ڈیٹیل سے گوڑے کیارج گھر کیسل وہ پلانٹ وہ پھول ہر چیز لیکن اس کو اس کو مارکٹ کیسے کرتی ہے ملکہ آپ کیسی بیکری اچھا ساتھ آپ کو کونٹریکٹ ہے یا فود اپنے ملک کی کیا ہے کس طرح اس کو آگے لے کے جاتے ہیں جی ابھی تو بیچ میں کرونا آگیا میری ایکشلی پڑھائی ختم نہیں ہوئی جو میرا یہ ماسٹرز کلنری آرٹس میں اس کا ایک پاکٹیکل رہ گیا جو میرا ریٹن اگزام تھا وہ تو میں نے دے دیا ٹیٹی انٹیلز لندن سے مجھے اُلکھا وہ بھی مل گیا الحمدللہ دستنگشن میں پاس ہو لیکن جو اس کا پاکٹیکل ہے وہ جو مجھے دو مہینے کے لئے ایک فائن دائننگ ریسٹران کو رن کرنا ہے جس میں سارا کچھ انکلوڈی ہے جیسے کہ سٹاک کتمورا اس کا ٹریکٹ رکھنا ہے سٹاف پرسنل وغیرہ جو ہے کینونس ہائیجین سے لے کے کون مینیو کیا ہوگا کس قیمت کا ہوگا کون سے ہم کن کسٹمرز کو میں ایم کرتی ہوں کہ وہ لوگ میری ریسٹران میں آئیں وہ لوگ آئیں گے کیسے ان کو پی آر سے کیسے پتہ چلے گا پی آر کس طرف ہونی چاہیے مثلا فیس بوک کے کون سے کریٹیریہ کے آرٹس ہونے چاہیے ایٹس 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 یہ سارا کچھ میں پڑ چکی ہوں یہ سارا کچھ میں نے پریکٹیکلی کیا ہے ان کا جو لنچ کا رسٹران ہے اس کافے کے نام سے سو ان کا جو کافے ہے وہ رن کیا ہے فر 3 مانت وچھ اس کے الاوہ میرا فائن ڈائنگ کا رہ گیا ہے جس کو ہم کہیں کہ سیون کورس میل جو ہوتا ہے سو وہ میرا رہتا ہے تو ابھی بیٹ partnerships بیٹ jakieś سب لوگوں کے اوپن چھ اوگیا بہت کچھ تو بی اقترا einmal میں наймен سکول has sido Dubai and it's affiliated with DHS in Switzerland as well سو سکافا کو اپنی بیلد passage چاندگی پڑی تو وہ پروبیلی ne clicked من koşر تک چاندگے نہیں تو وہاں پر ان کا 工作 کام جس میں سے میں سیون کوسٹ میل انچارج ہوں گی اور پاکی سارے جو سو شیفٹ ہیں وہ سب میری باتیں سنیں گے اور میں ان کو کہوں گے ہم یہ میں آؤں آپ کے بڑے ہائی گولز ہیں جس نے آپ نے پتایا کہ آپ نے بغیرہ اس کی ٹریننگ بھی لی ہے اور بڑا انٹرنیشنلی آپ کا ایکسپیڈنس ہے اور آگے بھی کرنے جا رہی ہیں جو پلاننگ ہے تو امی ایک دفعہ سوچتی نہیں کہ ہمارے اندر سے اس قسم کی لڑکی جو ایک در سے آگئی ہے جس کے اپنا ایک الگ جس سے رستہ نکالنا ہے بیچ میں امی بہت خوش ہے مجھے دے ون سے خوش ہے جب سٹارڈ گیا تھا تب سے خوش ہے یا ابھی خوش ہے یہ آئیڈیا ان کا تھا کیونکہ میں نے کہا رہا کہ مجھے ایسا میرا وہ ہو گیا ہے نا مجھے جوب ساتیسفیکشن سے فیل نہیں ہو رہی ہے اور میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ مجھے نائن ٹو فائی جوب ٹائپ چیز لگ رہی ہے میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہے تو وہ وہ جو تھا سارے تین مل کر ایک پروجیکٹ کو بہت اچھے سے نکھا رہے وہ وہ مجھے ایسے ہلکا تھا نا ربوٹش سے لگنا شروع ہو گیا تھا کہ اچھا بچ ٹھیک ہے کیونکہ وہ سکرپٹ بھی بس میرے ساتھ ہو گیا ہے نا یہ کہ سکرپٹ کی لائن ستین کی لائنس بھی اگزاکلی وہی سامنے جب میرے حزبن بنے رہے تھے ایکٹر ہو ہی تو یہ دیفرن نام کا ڈرامہ دیفرن ڈریکٹر درام نے کیا نہیں نہیں کچھ ایسا بھی تھا جس میں آپ کو یقینا نیا لگاؤ گا اور وہ دراما مجھے ذاتی طور پر مجھے بڑا پسند ہے جس میں آپ کے حزبنٹ جو ہیں وہ کبھی خان بنے تھے تو تھوڑا سا ڈیفرن ڈریکٹر ہو گا وہ ٹائم تھی تھا وہ تب میں نام کر رہی تھی درام میں میں نے سب امی کے ساتھ بات شیئر کی تھی تو میں نے امی سے کہا کہ میں تھوڑا سا بریک لنا چاہتا ہوں تین چار بہینے کا تو مجھے تکاوے بڑھنے کا شوق ہے اور مجھے کھانے بنانے کا شوق ہے دنیا میں دو چاری چیزیں ہیں جو میرے چلتنگ کھانے میں تو میں نے کہا مجھے جب بہت اتریکٹ کرتی ہے کھانے پہ سب لوگ بیٹھے ہیں ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اب باتیں کر رہے ہیں ہو نہ ہو تو کوئی ایک اوکیشن سا بن جاتا ہے عام بھی دن ہو تو ایک سپیشل سا ہو جاتا ہے آپ کے جو کو سٹار رہے ہیں آپ نے فلموں میں بھی کام کیا جو کوسٹ آ رہے ہیں میں کس کس کو کیک لیا ہے کس کس کو پسند بھی آیا ہے نہیں میں بری بلیسٹ شکر اللہ باتیں سب نے آرڈر کیا ہے ہاں حالانکہ میں کہتی رہ جاؤں چاہے جگن ہے چاہے ایسن ہے چاہے نور ہے چاہے مطلب میں ان کو کہتی رہ جاتی ہوں کہ فرنز اور پاملی ڈسکراؤنٹ ہے یہ میں آپ کو نہیں ایک تو ہو رہے ہیں کہ الگ سے فون کرواتے ہیں پھر میں سے فٹیل دال ہو جاتی بعد میں مجھے پتا چلتا ہے یہ پہنچا کہا جگن تو اکثر ہے سکتا ہے کہ وہ ظاہر ہے اب دوستی ہے پرنشپ ہے تو مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ مچھر نے کیک بنوا لیا اور میں نے کہا کہ عام جسے ہوتے ہیں لوگ تو وہ پھر ٹھیک ہے پھر یہ اکھائیس ہے اس کی یہ سارا کچھ تو پتا چلا پھر نیکس دے مجھے جگن نے تصویریں دنشیلی اور مجھے تھانکیو سو مجھے بڑا مصا آتا مجھے یہ چیز بتائیں یہ میرے سارا بہت اچھے میرے دوست جو ہمیشہ مجھ سے آرڈر کرتے ہیں مجھے پتا نہیں لگنے دیتے اور میں نے ایک بار پوچھا بھی تھا بلکہ ہم یہ بات دسکس کرتے تھے سرمت کہ جب پہلی فلم کا وہ تھا کہ وہ لگ رہی ہے من تو لگ رہی تھی یہ سنما میں تو سرمت کہ آنا آنا پریمیر پر سب لوگ آئیں گے تو ہم نے کہا ہم آئیں گے we will support you پھر ہم ٹکٹ بھی خریدیں گے ایسا نہیں ہویا کہ ہم ٹکٹ بھی دیکھنے چلے گے پھر ہم دوست ہیں تو ہم سے دستہ تبا جا کے دیکھیں گے آپ تو آم کی صحیح بزنس اپروچ بزنس اپروچ ہو گئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ کلک کلان یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دوبارہ پھر ایکٹنگ والی سیڈ بھی پہ آئیں گی اس طرح کا ارادہ ہے کیونکہ اگر اگر تو ایکٹنگ والی سیڈ پہ آنا ہے پھر تو آپ ڈسکاؤنٹ دیں ٹکاہ کے ساروں کو نہیں ہا شور افکورس وہ میں کرتی ہوں مجھ سے مجھ سے لیکن وہ کہتے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو میری یہ والی سیلد ہے یہ بھی ایکٹنگ سے بہت قریب قریب ہے جیسے کلنری شوز ہوتے ہیں اور کلنری کے جتنی بھی بلکل آپ کا کیمرے آگے آنے کا جو ہے اس میں بھی اگری بلکل تو ابھی جیسے مجھے ایک ہمارے کمپنی ہے دودھ وغیرہ کمپنی ہے تو میرے سے بات کرے تھے کہ ہم انترنیٹ کے اوپر ایسے آجز کرتے ہیں تو آپ اس پر کیا کریں تو یہ کریں تو میں ان کو پہلے آپ دو لوگوں کو ہائر کرتے اب مجھے ڈبل پیسے دے پہلے میرے آگے سرپ ہورس کرتی تو شیف ہائر کرنا پڑتا آپ کو بہت ہسرے جائے نہیں میں نے سب ٹو این ون ہو گیا اور تو آپ کو شیف بھی ہائر نہیں کرنا ہے ٹھوڑا سا پیسے جاتے ہیں مجھے یاد ہے پی ٹی وی پہ ڈراما لگتا تھا ریکزار ریکزار سے پہلے آپ نے خیر یہ بتایا کہ چائلڈ سٹار بھی کیا بلکل ڈھائی سال کی ایج میں وہ میں نے نہیں دیکھا ریکزار دیکھا ملہار وہ میگ ملہار کیا تھا وہ بھی دیکھا لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ارلی ایج میں شروع کر دیا تھا میں دی سین ہونے چاہیے لوگوں کا اس باتیں انسسٹ کرنا کہ فلا نہیں ملی اگر فلا ایکٹر کی سپوز فرحان دی آگا بزی سمویر ایل تو آپ دیوار دیکھ اپنی لائنے بول دیں چھیک ہے مجھے نہیں بتا کہ فرحان کیا ریاکشن دے رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کچھ کیس تون نا سب لوگ اس طرح سے اس پروفیشن کو ٹریکشن اور میں جن مکتوں میں کام کرنا شروع کیا مطلب لٹریلی کاملے کے سامنے آنکھ کھولی ہے پوش سنبھالا ہے تو اس رمانے میں اگر ڈیریکٹر بیٹھے ہیں کمرے میں تو ہم کھڑے اور چھے گھن تے گھوزر گیا اور ہم کھڑے سارا سارا دن لگا کے ہم ایک سین کرتے تھے میری ٹریننگ ہو ہو ہی بھی کہ سبھا تین مجھے اٹھے اور جی ہم ڈان کی لائٹ میں ہم نے ایک شوٹ لے رہے تو اس طرح جس نے کیا ہو نا کام تو اس کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ کے لگ اس کام کو جو کہ آرٹسٹک کام ہے اس کو نمبر کی گیم سمجھے ایکشن جو ہوتا ہے یہ ایکٹنگ کا نام ہے اور میں نے خود سٹوڈیو میں جا کے یقین کرے کہ شوٹنگ دیکھی باری سٹوڈیو میں بھی اور خاص تو باری میں کیونکہ پنجابی فلموں کے سیٹ زیادہ لگے ہوتے تھے سلطان رائی صاحب ابھی نہیں آئے تھے اور ایک ڈیریکٹر صاحب جو تھے وہ کہتے جی سامنے آئے بس اٹھا کے آگے بھی کھینچی اپنی طرف بس کر کہ آگے گنڈے آگے کچھ جو گنڈے وہ بھی ایسی گرتے جا ریکشن جو ہوتا ہمارے ڈائمائی کے لوگ بہت آگے نکل میں آگے مزید آپ کے کریئے پہلے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی جو گرین موم ہے لیلہ جی ان کی فلمیں زیادہ ہیں آپ کی موم کی کم ہے برورش ہے دو چار اور ہیں انہوں نے کم کیوں کی مجھے جب باری ملک صاحب کا نہیں بتا تھا راہی باری صاحب کا تو مجھے مجھے کیسی نے بتایا مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہتے ہیں جو خرشید اللہ صاحب تھے پرورش میں کہتے ہیں کہ سویٹی صاحب نے ان سے شادی کی تھی ایسا نہیں ہے نا نہیں وہ کہا سے آگے تیجھے نہیں نہیں امہ کو میری بہت بہت سویٹ اور بہت کیوٹ تھی لام سٹوری اس کو بلکل آپ خراب کریں سویٹی صاحب سویٹی 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 دو دو سویٹی میرے نانا جی اور ایک دن دف چوڑی تھا جو نانا کے سنماز تھے اور دالہ چیز ہوتی تھی اور وہ اپنی فیڈیوز کرتے جس میں یکے والی بہت زیادہ موسرل عزیر کی بلی جی بلی بہت رمی سویٹی بہت چار ہی لوگ تھے سجاد کل صاحب کے جو چاہب ہیں تین چار لوگ تھے اتنا تو تھا نہیں بہت بہت چھوٹی سوٹی چلتی رہتی ہے تو پھر وہ کھیل تے کھوٹ پھر پیار ہو گیا اور پھر محبت ہوگی پھر رمی نے کہ میں تو چاہتی کرنی ہے تو نانی نے چھوٹی ٹھیک ہے تو نانی کا بلکو یہ پیار نہیں تھا نانی وانت مائی 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 تیو بی لائک ورکنگ گر لائک سولہ سال میں کہا آپ کو نظر آتا کچھ آپ بس عشق ہے تو بس عشق ہے نانی نے کہا نئی تو وہ ایکشلی اس شوٹنگ کے بیچ میں ہی پھر ایسی کوئی حالات ہو گئے کہ بڑوں کو بتانا پڑ گیا پس پہلے جر ہوتا ہے ریسپیکٹ ہوتی بڑوں بھی پتانی رہتے پھر امی کی جگہ پھر بعد میں کسی اور ہیروین تو نہیں لی اتنا مجھے نہیں آتا تو اتنا نہیں مجھے سکتا نہیں فلموں کے حوالے سے بات کر رہا نہیں وہ تو میں بتا رہی 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 پھر چلے پھر کافی رہی کوئی اور ہیروین بھی آئی تھی پھر ممتاز صاحب ناظرین یہ تھی جانہ ملک صاحب ابھی اس کا پارٹ ٹو باقی ہے اس میں بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں وہ بھی آپ لازمی دیکھئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے جگا آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ